یہ ہے اتراکھنٹ کے پاپلر آفیسر دیپک راوت جو یوٹیوب پر اتنے فیمس ہے کہ ان کی لگ بھگ ہر ویڈیو میں ملینز آف ویوز آتے ہیں اور یہ ہے اشنیر گروور اور کنال شاہ جو کی بہت فیمس سی اوز اے چکے ہیں اور ینگسٹرز میں کافی پاپلر بھی ہیں بٹ ان دونوں کی جاپس میں ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے ایک طرف ہیں سی ای اوز جو سو سو کروٹ کی سیلری کمارے ہیں پرائیویٹ جیٹس میں گھوم رہے ہیں اور پوری دنیا کو انفیونس کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہے آئیس آفیسرز جو صرف پچاس سے ساٹھ ہزار کی سیلری کے لیے رات دین کام کر رہے ہیں کرونا وائرس میں بھی لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور یہاں تک کی بار آنے پر بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اس کے اوپر سے ایک آئیس آفیسر بننا اتنا مشکل ہے کہ صرف 0.1% لوگ یعنی ایک ہزار میں سے صرف ایک ہی انسان یوپی ایسی اگزام کلیر کر کے آئیس آفیسر بن پاتا ہے اور کئی لوگ تو سالوں کی میند کے بعد بھی اس اگزام کو کلیر کر ہی نہیں پاتے بٹ اتنی مشکلوں کے بعد بھی کیا ریزن ہے کہ آج بھی انڈیا میں لاکھوں لوگ آئیس آفیسر بننے کا سپنا دیکھتے ہیں وہیں یو ایسے اور یورپ میں ایسے آفیسرز کے کمپیریزن میں سی ایوز کا کہیں زیادہ انفلینس اور کریز ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم آئیس آفیسرز اور سی ایوز کو کمپیر کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان دونوں میں سے کون سا جوب بیٹر ہے اور آئیس اور سی ایوز میں سے زیادہ رچ اور پارفول کون ہے دو ہزار بیس میں جب انڈیا میں پہلی بار کرونا وائرس آیا تو سب لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ کوئی گھر سے باہر بھی نہیں نکل رہا تھا پر اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی یہ آئیس آفیسر اپنے ایک مہینے کے بچے کے ساتھ کرونا وائرس میں لوگوں کی help کر رہی تھی کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لوگوں کی help کرنا ان کی responsibility ہے اور صرف کرونا میں ہی نہیں بلکہ آئیس آفیسرز آلماسٹ کوئی بھی پرابلم آنے پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اس کی responsibility لیتے ہیں جیسے کہ دوہزار اٹھارہ میں کیلیلا میں جب فلرڈز آئے تھے اور کئی لوگ بے گھر ہو گئے تھے تو اس آئیس آفیسر نے بینہ اپنا کام یا پہچان بتائے لگاتار آٹھ دنوں تک لوگوں کی مدد کی اور اس کے لئے انہوں نے اپنے سر پر بوریاں تک اٹھائیں ان دونوں اگزامپل سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آئیس کی جتنی زیادہ پارز ہوتی ہیں اس سے زیادہ ان کی responsibilities بھی ہیں اور چاہے پھر ان کی پوسٹنگ ایک بیٹروں میں ہو یا چھوٹے سے گاؤں میں انہیں کام کرنا ہی پڑتا ہے ہم میں سے کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ ایک آئیس آفیسر کے پاس تو اتنی پارز ہوتی ہیں اور ان کی زندگی تو بڑے آرام سے کرتی ہیں بٹھ ریالیٹی کچھ اور ہے ایک آئیس آفیسر کو کئی بار political pressure اور interference کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ یہاں یہ politician راجستان کے اس آئیس آفیسر تھے جھگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ایک آئیس آفیسر کو اپنا کام کسی بھی حال میں کرتے رہنا ہوتا ہے اور اگر وہ اپنی responsibility سے کچھ ہفتوں کے لیے بھی بھاگتے ہیں تو انہیں ترند ہی suspend کر دیا جاتا ہے ابھی حال ہی میں UP government نے ایک بہت ہی فیمس آئیس آفیسر اور بولیوڈ ایکٹر ابھیشیک سنگھ کو suspend کر دیا کیونکہ وہ بینہ کوئی reason بتائے leave پر چلے گئے تھے وہیں دوسری طرف اگر ہم CEO's کی بات کریں تو ان کی پارز اور responsibility بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں بٹ یہ صرف ان کی کمپنی تک ہی limited ہوتی ہیں and CEO's کو یہ پارز اور responsibility صرف ایک ایم کو پورا کرنے کے لیے دی جاتے ہیں اپنی کمپنی کو بڑا بنانے کے لیے اور اپنے سارے کامپیٹیٹرز کو پیچھے چھوڑنے کے لیے اس کا ایک اگزامپل ہے بلینر سپیس ریز جو جیف بیزوز اور ایلون مسک کے بیٹ چل رہی ہیں یہ دونوں کافی بار ایک دوسرے کو تانے بھی کستے رہتے ہیں دراصل جیف بیزوز اور ایلون مسک یہ دونوں شروع سے ہی space exploration اور اس کے research میں کافی interested تھے اور اسی reason سے جیف بیزوز نے سال 2000 میں اپنی space company blue origin کی شروعات کی اور ٹھیک اس کے دو سال کے بعد یعنی 2002 میں ایلون مسک نے بھی اپنی spacex company سٹارٹ کر دی اور آج یہ ریولری دھیرے دھیرے اتنی بڑھ گئی ہے کہ لون مس تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جیف بیزوز ایک copycat ہیں اور دس سال سے زیادہ کا ٹائم لگانے کے بعد بھی یہ لوگ ایک دھنکا reliable spacecraft تک نہیں بنا پائے ہیں بٹن سب کے باوجود بھی یہ دونوں billionaires اپنی اپنی company کو بہت زیادہ آگے بڑھا چکے ہیں جیسے کی ایک طرف جہاں spacex ایسے amazing reusable اور self-landing rockets بنا رہی ہیں اور فیوچر میں لوگوں کو مارس میں بھیجنے کا سپنا دیکھ رہی ہیں وہیں دوسری طرف blue origin اپنے rocket سے even 90 سال تک کے لوگوں کو بڑی آسانی سے space travel کروا رہی ہیں اور ان کا ویجن ہے کہ فیوچر میں وہ space travel کو اور بھی زیادہ easy اور affordable بنائیں تاکہ نارمل سے نارمل لوگ بھی space میں جا سکیں یہاں یہ آئیس آفیسر بتا رہے ہیں کہ آئیس بننے کے بعد انہیں صرف 56,000 کی basic salary ملتی ہے اور اپنی ابھی کی salary سے زیادہ پیسے تو وہ اپنی پچھلی job میں صرف ٹیکسز میں ہی پی کرتے تھے ریالیٹی یہ ہے کہ آئیس آفیسر کو کچھ فیسلیٹیز جیسے گھر اور آفیشل کار تو ملتی ہے بٹ ان کی salary اتنی لو رہتی ہے کہ کئی نارمل انجینیرز بھی اس سے زیادہ پیسے کما لیتے ہیں اور اگر ہم اس table کو دیکھیں تو آئیس آفیسر میں سب سے زیادہ salary ہوتی ہے cabinet secretary کی اور ایک ینگ آفیسر کو cabinet secretary بننے کے لیے لگ بگ 37 سال سے بھی زیادہ کا سمیں لگ جاتا ہے اور اتنے سال کام کرنے کے بعد بھی ایک cabinet secretary کی salary ایک یا دو کروڑ نہیں ہوتی بلکہ صرف ڈھائی لاکی ہوتی ہیں اوپر سے اگر کوئی آئیس آفیسر بزنس یا پھر سٹاک مارکیٹ ٹریڈنگ سے ایڈیشنل پیسے کمانا چاہتا ہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ government rules کے انگینسٹ ہیں بٹ reality یہ ہے کہ کئی سارے آئیس آفیسرز salary یا پیسے کے چلتے اس service میں نہیں آتے بٹ ان کا main motivation ہوتا ہے لوگوں کی actual میں سیوہ کرنا اور شاید اسی لئے کئی لوگ اپنی کروڑوں کی جاب چھوڑ دیتے ہیں صرف آئیس آفیسر بننے کے لیے جیسے کی 2013 کی UPSC top پر گورو اگروال نے ہانگ کانگ میں اپنی کافی successful investment banking کی جاب چھوڑ دی صرف اسی لئے تاکہ وہ آئیس آفیسر بن کے دیش کے لوگوں کو serve کر پائیں وہیں اس کے comparison میں generally CEO's کی salary کئی گناہ زیادہ ہائے رہتی ہیں جیسے کی بجاج آٹو کے CEO راجیو بجاج کی annual salary almost 40 کروڑ روپے ہیں وہیں HCL کے CEO سی وجیہ کمار کی salary 130 کروڑ سے بھی زیادہ ہے in fact 2022 میں انڈیا میں CEO's کی average yearly salary 15 کروڑ روپے تھی صرف اتنا ہی نہیں اس کے ساتھ ہی کافی بار تو CEO's کو salary کے ساتھ ساتھ company کے shares بھی دیے جاتے ہیں ہم میں سے کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ CEO's ایسا کیا کر دیتے ہیں جو ان کو اتنی زیادہ salary ملتی ہیں اس کا reason یہ ہے کہ کسی بھی company کے success کے پیچھے ایک CEO کا ہی ہاتھ ہوتا ہے اور اس کے لئے وہ اپنے employees کو motivate کرنے سے لے کر دوسرے businessmen اور even government official سے بھی ملتے ہیں تاکہ وہ اپنی company کو expand کر پائیں اور اگر CEO کے پاس talent اور skills ہو تو وہ پوری company کی قسمت پلٹ سکتے ہیں for example apple company کے co founder steve jobs جب 1997 میں apple کے دوبارہ سے CEO بنے تو apple کچھ خاص successful نہیں چل رہی تھی بٹ steve job نے CEO بننے کے بعد اپنے talent اور leadership کے دم پر apple کو دنیا کی سب سے بڑی company میں transform کر دیا اور آج پوری دنیا میں ایک بچہ بھی apple اور iphone کا نام جانتا ہے اور ٹھیک اس کے الٹے اگر کوئی CEO اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پاتا تو company کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے جیسے کی حال ہی میں انڈیا کے سب سے بڑی tech company بائی جوز کافی بڑے ٹائم سے گزر رہی ہے اور یہ اپنے لونج بھی ٹائم پہ پہ نہیں کر پا رہی اور کئی لوگ اس کا ذمہ دار بائی جوز کی CEO بائی جو رویندرن کو مان رہے ہیں جنہوں نے حال ہی میں conference کی اور اس میں اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے زیادہ difficult ہے کیا IS بننا یا پھر ایک CEO بننا اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ان دونوں jobs کے selection process کو سمجھنا پڑے گا اگر ہم IS officer کی بات کریں تو IS بننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم UPSC civil service exam کو clear کریں اور اس کی difficulty کا اندازہ میں اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 2019 میں جہاں پر 8 لاکھ لوگوں نے اس exam کے لیے apply کیا تھا وہیں final list میں صرف 829 لوگوں کا ہی exam qualify ہوا یعنی 0.1% کا success rate اور ایسا نہیں ہے کہ جو exam clear نہیں کر پائے وہ successful candidate سے کم talented تھے کتنے ہی examples ہیں جس میں کئی talented لوگ UPSC تو clear نہیں کر پائے بٹ life میں آگے چل کر وہ IS officer سے بھی زیادہ successful رہے اور شاید اس کا سب سے بڑا example ہے Bollywood کے legend امیتاب بچن کا حال ہی میں انہوں نے اپنے show کون بنے گا کروڑپتی میں بٹ وہ اس میں fail ہو گئے اور یہ ہمارے خود کے talent اور leadership پر depend کرتا ہے کہ کیسے ہم اپنی company کو زیادہ سے زیادہ آگے لے جا سکتے ہیں اور اسے اور بھی زیادہ successful بنا پاتے ہیں اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے career کی شروعات ایک چھوٹے سے job سے کری تھی اور آگے جا کے وہ اپنے talent اور leadership کے دم پر اسی company کے CEO بن گئے جیسے کی Walt Disney کے CEO Bob Iger اپنے career کی شروعات میں ایک سکول میں صاف صفائی کا کام کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے ABC نام کا ایک TV network company میں چھوٹے موٹے کام بھی کی اور آگے جا کے فیوچر میں جب Walt Disney نے ABC کو خریدا تب Bob Iger صرف اپنے talent اور leadership کے دم پر اسی Walt Disney company کے CEO بن گئے اور آج ان کی salary 60 million ڈالر سے بھی زیادہ ہے Elon Musk نے October 2022 میں Twitter کو خرید لیا اور اس کے بعد یہ tweet کیا The bird is freed اور اس کے بعد اچانک سے انہوں نے تب کے Twitter CEO پراغ اگروال کو جوب سے fire کر دیا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پراغ اگروال کے انڈر Twitter اچھا کام نہیں کر رہا تھا کہ ایک اسی طریقے سے 1985 میں Apple نے Steve Jobs کو بھی fire کر دیا تھا کیونکہ ان کے اور Apple کے board members کے بیچ کچھ disagreements تھے In fact یہ ایک example ہے کہ کیسے company کے top position پر پہنچ کر بھی CEO کی job secure نہیں رہتی ہے اور انہیں کبھی بھی کسی بھی وقت job سے نکالا جا سکتا ہے اس کے ساتھ CEO کے job میں accountability بھی کافی زیادہ ہوتی ہے یعنی company اگر برا perform کرتی ہے یا اس کی image خراب ہوتی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری CEO کو لینی پڑتی ہے جیسے 2018 میں ICICI Bank کے CEO اور Managing Director چندہ کوچر کو کمپنی میں پوزیشن سے ریزائن کر کے جانا پڑا کیونکہ ان پر corruption کے serious allegations لگے تھے اور اگر ہم IC officers کو دیکھے تو ان کی job situation یہاں بلکل reverse ہے جیسے رنبیڈ شرما نام اس لڑکے کو بینہ کسی غلطی کے مار اور اس کا mobile phone بھی تو دیا یہ تو صرف ایک example ہے کچھ IC officers ایسے سے زیادہ کچھ دنوں کے سسپینٹ کیا جاتا ہے یا پھر ان کی transfer ہو جاتی ہے ایک IC officer کو fire کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اور یہ پار صرف انڈیا کے president کے پاس ہی ہوتی ہے اگر influence کی بات کی جائے تو IC officers اور CEO دونوں ہی اپنے ایریاز میں کافی لوگوں کو influence کرتے ہیں کچھ IC officer نے کچھ ایسے مشکل کاموں کو کر دکھا ہے جو پورے دیش کے youngsters کو inspire کرتا ہے اس کا ایک بہت inspiring example ہے منیپور کے آئیس officer Armstrong جنہوں نے بینا government کی help لیے خود سے پیسے arrange کر کے 100 کلومیٹر یا اس پورے 100 کلومیٹر کی ایک road بنوا دی 2009 میں جب یہ آئیس officer بنے تو انہیں منیپور کی ایک کافی under developed area میں پوسٹنگ ملی وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو villagers کو connect کرنے کے لئے کوئی سڑک ہے ہی نہیں اور لوگوں کو emergencies میں بھی ہنٹو جنکل کے راستے سے چلنا پڑتا تھا یا پھر انہیں ندی کو پار کر دوسری طرف پہنچ نا پڑتا تھا اس پرابلم کو solve کر نکلے جب آمسٹرونگ نے government سے help مانگی تو انہیں زیادہ support نہیں ملا تب جا کے انہوں نے social میڈیا کا سہارا لیا اور وہاں 40 لاکھ روپے کی اور شاید اسی ریزن کے چلتے لاکھ ینگ سٹرز آج آئیس آفیسر سے influence ہوتے ہیں اور ایک آئیس آفیسر بننے کا سپنا دیکھتے ہیں تاکہ وہ بھی انڈیا کی growth میں contribute کر سکے بٹ جہاں آئیس آفیسر کا influence صرف ہمارے دیش تک ہی limited ہے وہیں دوسری طرف کچھ CEO اور ان کی companies ہیں جن کا influence دنیا بھر میں ہے اس کا ایک example تو facebook اور twitter جیسی social media companies ہی ہیں یہ companies صرف USA ہی نہیں بلکہ دنیا کے لگ بگ ہر دیش کے لوگوں اور even government کو بھی influence کرتی ہیں اور ہم 21 میں facebook instagram اور twitter نے USA کے former president donald trump کو سیدھے سیدھے ban ہی کر دیا اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی اس سمئے Trump دنیا کے سب سے powerful leader تھے مطلب کہ companies کے CEO آج کچھ world leaders سے بھی زیادہ powerful بن چکے ہیں in fact Coca Cola جیسی companies کا Mexico جیسے دیشوں میں اتنا زیادہ influence ہے کہ وہاں کے لوگ بیمار پڑھنے کے بات بھی Coca Cola کی بینا رہ ہی نہیں سکتے اور Mexican government بھی Coca Cola کے pressure کے چلتے کچھ کر ہی نہیں پاتی یہ سٹوری کافی انٹرسٹنگ ہے اور ہمیں Coca Cola اور اس کے Worldwide Influence پر ایک ویڈیو بھی بنائی ہے جسے آپ یہاں click کر دیکھ سکتے ہیں In conclusion CEO اور IS officers یہ دونوں ہی اپنے اپنی areas میں لوگوں کو influence کرتے ہیں بھر جہاں ایک طرف انڈیا میں آئیس officers کو almost ایک star کا درزہ دیا جاتا ہے وہیں دوسرے دیشوں میں آئیس یا پھر similar level کے officers کو ایک normal public servant کی طرح treat کیا جاتا ہے اور انڈیا کی طرح وہاں کوئی crazy fan falling نہیں ہوتی نہ وہاں کی youngsters پاگنوں کی administrative officer بننے کی ریس میں بنا رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے 4000 سے بھی زیادہ satellites space میں launch کی ہیں اس کے پیچھے کا reason ہے کہ سٹار لنگ سے دنیا کا ہر ایک انسان high speed internet کو easily access کر پائے بھلے وہ کسی گریب underdeveloped دیش میں ہی کیوں نہ رہتا ہو اور آج انڈیا کو بھی ایسے ہی ویجنری سی اور انترپنیور کی ضرورت ہے جو صرف ہمارے دیش کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو influence کرے اور انڈیا کو آگے بڑھائیں دیکھیں آج کل ایسے بہت سی ینگ سٹرز ہیں جو آئی ایس یا پھر انترپنیور شپ میں کنفیوز ہیں اگر آپ کی فیملی میں بھی کوئی ایسا میمبر ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ اسے کیا بننا ہے ایک آئیس آفیسر یا پھر سی ایس تو یہ ویڈیو ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس کے لئے جو آپ کے ویڈیو یا فرنس کے گروپ ہیں اس میں یہ ویڈیو ضرور شیئر کر دیجئے اینیویز دوستو اگر آپ ایسی نالجیبل ویڈیو مست نہیں کرنا چاہتے تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا پٹن دوانا مت بھولیے گا جلدی ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے جائے ہند